دیار سیٹوڈنٹس اینویوارس اسلام علیکم کالاس ٹینتھ سبجیکٹ انگلیش آور ٹاپکیس ٹوڈی سمری آف دو پائم مائی مادر ایڈ سکرسی سکرس بائی کمال ادھاس اس پائم میں وہ اپنے احساسات اور جذبات کو ظاہر کرتی ہے جب وہ مائی کیسے کوچن کی طرف جا رہی ہے وہ کار میں ہوتی ہے تو اچانک اس کی نظر ابھی ماں پر پڑتی ہے اس کی حالت کو دیکھ کر اس کی دل کے اندر کیا جذبات پیدا ہوتی ہے انہیں چیزوں کو اس نے محسوس کیا ہے پھر ہمارے سامنے ڈالا ہے اور ہمارے اندر بھی احساسات اور جذبات اپنے والدین کی تیئے ہونا چاہیے اس میں کیا ہے احساسات ہے جذبات ہے جس کا اظہار کمال ادھاس نے اپنے ماں کے ساتھ کیا ہے وہ ایک کار کے ذریعے آئرپورٹ کی طرف جا رہی تھی اچانک اس نے ماں کی طرف دیکھا وہ سیٹ پر پڑی ہوئی تھی سو رہی تھی اونگ رہی تھی اس کا موہ کھلا تھا اس کا موہ جو تھا وہ مرجا ہوا تھا زرد ہو چکا تھا جیسے کی کوئی دیڈ باڈی تھی کمال ادھاس فیلٹی ڈیپلی اینڈ گوڑ پہنے ہیں اس سے بہت محسوس ہوا اور اس کے دل کے انگر ایک چبر سے محسوس ہوگی ایک درد سب اٹھا اس دکھ بری حالت کو ایوائیڈ کرنے کے لیے کمال ادھاس جو ہے وہ باہر دیکھتی ہے کھڑکی سے وہ کیا دیکھتی ہے جب کار آگے بڑھتی تو درد پیچھے چاہ رہے ہیں اور بچے گلیوں میں کھر رہے ہیں تھوڑا سا اس کا دکھ جو ہے درد جو ہے وہ ریو ہوتا ہے لیکن اصل جو دل میں اس کی بہت سے جذبات خیالات اور احساس ابھی ماں کے مطابق پائدہ ہوتے ہیں یہ اپنی ماں کے بارے میں سوچتی ہے کہ جب یہ چھوٹی تھی جب وہ جوان ہو چکی تھی جوانی میں ایک ایسی ہوتی اور آج بڑھا بے میں اس کی کیا پوزیشن ہے انہی سوچوں میں کمالہ دس گم ہوتی ہے اور جب یہ شکریٹی چک کے لیے سرائی میں ٹھیر جاتی ہے پھر یہ آخری نظر ماں پر دھوڑا آتی تو کیا دیکھتی ہے وہی زرد چہرہ وہی تھکی تھکی مرجائی ہوئے آنکھیں تو اس کے دل کے اندر پھر احساس امر کراتے ہیں تو اسے لگتا ہے کہ ماں جو ہے یہ ڈوبتے ہوئے چاند کی طرح ہے جیسا کہ مہینے کے آخری دن کا چاند ہوتا ہے جو حلال بنتا ہے ڈوبتا ہے و غائب ہوتا ہے اسے لگتا ہے کہ ماں کی حال تب یہی ہے یہ چند دنوں کی مہمان ہے یہ کسی تھوڑے عرصے کی مہمان ہے یہ اس دنیا کو اب کبھی نہ کبھی جانے والی ہے پھر اس کے اندر ایک تکلیف سے پائدہ ہوتی ہے ایک دکھ سا پائدہ ہوتا ہے تو لیو اور پین پھر ماں کی طرف اس کو یہ گمان کرنے کے لئے کہ مجھے کوئی دکھ نہیں ہے یہ مسکراتی ہے یہ لیکن ایک نقلی براتی مسکرات ہوتی ہے وہ اسے کہتی میں جلد واپس پھرا ہوں گی تو اس طرح ان احساسات کو اس نے اپنی پائی میں لائے تو اس کا یہ سمری ہے سمری کو بار بار سمجھے اور پڑھیں انشاءاللہ منڈک آپ کا ٹیسٹ ہوگا اسی ویب کے ذریعے تو میں آپ سے توقع رکھوں گا کہ جتنی پائی میں آپ نے پڑھے ہیں ان کے بارے میں آپ کو ایک ایک سوال میں کروں گا ان سوال کا میں جواب سے دوں گا اور میں دیکھوں گا کون پڑھتا ہے کتنا پڑھتا ہے کیا پڑھتا ہے تو اس پائیٹک ڈیوائیس میں کیا آتے ہیں ایمیجز کچھ آتی ہیں ایمیج میں فیس آتا ہے مہ کا چاند مون آتا ہے کار آتی ہے آئر پورٹ آتا ہے اور دوسرا ریپیٹیشن آتا ہے ریپیٹیشن کوئی لفظ جب شاعر بار بار استعمال کرتا ہے تو اسے یہ ریپیٹیشن کہتے ہیں تو یہاں پر ہے سمائل سمائل تو یہ پائیٹک ڈیوائیس میں اس کو ریپیٹیشن کہتے ہیں تو سمائل سمائل از دے پوائیٹک ڈیوائیس یوزر ایز ریپیٹیشن تو اس طرح آپ اپنی فکر رکھئے اپنے مستقبل کی فکر رکھئے اپنے دائش اور وطن کی فکر رکھئے باقی سلام ہوئی